اب رکھتے ہیں حیدر آباد کا اسسٹنٹ کمیسٹر لطیف آباد اشتیاق علی منگی نے اور تین ای سی یو ٹی لیڈیز کے ہمراہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے مزید اسسٹنٹ کمیسٹر لطیف آباد اشتیاق علی منگی نے نمائندہ روائل یوز غلام حسین چانڈیو سے بات کرتے وکہا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ہدایت پر انکروچمنٹ جاری ہے یہ ہمارا پروگرام یہ آنرابل ہائی کورٹ ہیدر آباد کے اکامات اور اپنا کمیشنر صاحب اور ڈی سی صاحب کے ڈائریکشنز کے حساب سے فرس فیبری سے اسٹارڈے ابھی تک ہماری پروگرام جاری ہو ساری ہے ہم نے اسٹارڈ دیا تھا یون نمبر دو شادی حال سے وہاں سے ہم نے اسٹارڈ دیا تھا اس کے ساتھ پبلک اسکول کے ساتھ ماشی گوڑ تھا وہاں بھی رمو گیا یہ کرتے کرتے ہم سارا تقریبا کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ ابھی ہمارے پاس ابھی جو انکورجمنٹ چل رہی ہے جہاں ابھی مجھے دس پدر ہم نے جانا ہے ادھر میری دو مشینیں ادھر لگی ہوئی ہے مختاقر بھی ہے اسٹر مختاقر بھی ہے ایسی یوٹیز بھی در کھڑی ہوئی ہیں تو الحمدللہ جو بڑے بڑے تجاوزات تھے رلدیو آباد میں جو تقریب انتیس پینتیس سال پرانے تھے اور وہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیون نمبر آٹھ میں بڑے شادی حال تھے جس کی پانچ کی شئی لیک بوکیں ہیں وہ بھی اس کے بڑے تھلے بنے ہوتے جس سے ٹریفک جیم بھرا تھا اور چھے نمبر والا ہلال امرال روڈ وہ ڈاکٹرس والا سارا یہ ہم نے کلیر کیا اس کے ساتھ مسرسہ کے سامنے اور دوسرا اس کے آگے آپ شابٹائی ہسپیٹل کے سامنے جو روڈ جا رہا ہے بھٹی جو وہاں پہ بڑے تجاوزات تھے انہوں نے سلطنت بناتے رکھئے اس کے آگے آپ آئیں گے چھے اور نو نمبر پہ نو نمبر پہ تھوڑی ہمیں مضامت ہوئی لیڈیز گھروں سے باہر نکل گئی کیونکہ ان کے ان کے ہاں ہزار ہزار بارہ بارہ سوگز کے گرین بیلڈ پہ قبضہ تھا اندر انہوں نے بادشاہ بنا کر رکھی دی بھیولے بڑے بڑے اندر وہ گارڈروم بننے ہوئے تھے بڑے پرند رکھے ہوئے تھے گملے رکھے ہوئے تھے وہ سارے ہم نے کر کے پبلک کے لیے گرادیاں گرادیاں مصمار کر دی انشاءاللہ یہ کل جو آف ہے ہماری سٹرڈے کو حسین آباد ہے پھر ہمارا وادہ اپنا یہ فتح چوک سے لے کے بریز چوک تک یہ ہمارا پیشن ہوگا سیکنڈ مارچ تھرڈ مارچ سے سیکنڈ مارچ میں ہائی کورڈ میں ہیرنگ ہے جس میں ڈیسی صاحب اور سب ہم تمام ایسیز جو ہیں وہ اپنی رپورٹ جمع کریں گے اس کے بعد ہم انربل کورٹ سے ایک پرے کریں گے کہ ہمیں دو ماہ کے آرکھ ٹائم چاہیے کیونکہ یہاں پہ جو ٹھیک ہے ہم الحمدللہ کامیاب ہو گئے جو روڈز جو سارے ہم نے کلیر کرا دی ہے ابھی ہمارے جو بڑا ٹاسکیں آپ دیکھیں گے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ساٹھ فٹ کی گلی یا چالیس فٹ کی گلی ابھی دس فٹ گلی ہے یقین کر رہے ہیں کہ جب میں بڑے مین روٹ جاتا ہوں کہ لوگ میرے ہاتھ پکر پکر کہتے ہیں سر یہ گلی دیکھیں اس میں ہماری جب میت ہوتی ہے تو ہم ہاتھوں میں لے کے واپس آتے ہیں گلی کو اتنا تنگ کر دی آئیں گاڑی پارکنگ باشروم سارے بار بنے ہوئے ہیں کار پارکنگ ساری بار بنے ہوئے ہیں اس پہ ہم نے انشاءاللہ تھرڈ مارچ سے تو ہم کریں گے آٹو بھان آٹو بھان میں نے دو تین جہاں ہو سکتا ہے ایک ہفتہ لگے کہ آٹو بھان کو میں اب بتا دوں کہ بیس سے بائیس بیلڈنگ جائے گی وڈگرافٹ سے لے کے یہ بیلڈنگیں سارے پلادہ جائیں گے جو ستائی ستائیس فٹ باہر ہیں ہم نے ان کو کہا ہے کہ بیلڈنگیں کھالی کر دیں اس کے بعد ہیوی مشنری مانگوائیں گے اس کے علاوہ جو بھی ناجاتے جاتے ہم نے مارکنگ کی ہے وہ جو گرانڈ آپریشن ہوگا وہ لاسٹ آپریشن گرانڈ ہوگا آفٹر ہیرنگ آف آرنرابل کوڑ وہ جب پریے کریں گے ہم دو ماں چاہیے جو ہوگا تھرڈ مارس سے وہ ہمارا میں نے شیڈل جاری کر دیا ہے کل کا سٹرڈک آئے حسنہ باد حسنہ باد کی رپورٹ بھی جماعت میں کرائیں گے اس کے بعد ہم آرنرابل کوڑ سے پریے کریں گے کہ ہمیں آٹو بھان جہاں پہ گرانڈ اپریشن ہونا ہے اس ایک ہفتہ اول عطفہ باد کے اندر جو گلیاں ہیں اس میں کریں گے اس کے لئے ہمیں دو ماں چاہیے اچھا سر میں آپ ایک بات پوچھو ہوں جب بھی کوئی سالانہ انکروجمنٹ بغیرہ ہوتی ہے تو اس کے بعد جب آپ کا کام بند ہو جاتا ہے تو اسی کے دوران جو کچھ عرصے کے بعد وہ ہی چیزیں دوبارہ تیار ہو جاتی ہیں تو اس کے حوالے سے اس کے لئے کیا کامات کی ہیں آپ لوگوں میں؟ بالکل آپ کا سوال آہ تنگ ٹو ہندر پرسنٹ صحیح ہے بالکل احصا ہوتا ہے مگر وہ ایک جگہ پہ ہوتا ہے کوئی وہاں پہ کسی نے کمشنر صاحب کو ڈیسی صاحب کو کہا کہ بھائی یہ چیز ہمیں تنگ کر رہی ہیں جسے کوئی ٹیمپرر انکورشمنٹ ہو گئی یا سافٹ انکورشمنٹ ہو گئی یا کسی کو مہلے دار کو مسئلہ ہو گیا کہ سر اس نے گلی بند کر دیئے یا باہر واشنون بنایا ہے یا ہمیں یہاں پہ اس نے پارکنگ بنا دیئے وہ ہم ریمو کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ جنرل کیمپن انٹ انکورشمنٹ ڈرائیو نہیں ہوتی کیس کرتی یہ سارا کام ہے شمسی کا ہے جو ساری کر رہی ہم صرف اس کو بینگ ایڈنسٹریشن بینگ آسٹرن کمشنر دارشن صاحب اس کو ہم آسسٹ کر رہے ہیں مگر ابھی یہ جو ہم نے انکورشمنٹ ریمو کیا ہے اور میرے خیال میں لطیفہ بات کے عوام کولیس سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہمارا انکورشمنٹ جو اتنے لاکھوں کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے اور اور اس کے بعد جنرل ہماری آپریشن ہوئی ہے اس کے بعد اگر یہ انکورش کریں گے تو ان کو ان کے اوپر ایف آر بھی کٹ رہیں گے ان کو جیل بھی جانا پڑے گا اور بھاری جنرل مانا پڑے گا یہ ہم نے لاعمل فانل کیا ہے کہ اگر ہماری انکورشمنٹ ریمو کرنے کے بعد یہ لوگ دوبارہ اگر یہ گرین بیل پہ قبضہ کریں گے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ان پہ ایف آر بھی کٹے گی اور بھاری جنرل مانا بھی لگے موسیقی موسیقی موسیقی